السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیر اس سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام دس محرم کے دن جس طریقے سے لوگ تازیہ نکالتے ہیں تو جیسے تازیہ نکالنا حرام ہے کیا تازیہ کے جلوس کو دیکھنا بھی حرام ہے تو اس سلسلے میں شریعت متحرہ کا حکم کیا ہے علماء اکرام اور مفتیان عظام کا فتوہ کیا ہے تو چلیے اس سلسلے میں ہم جامعہ علوم اسلامی علماء محمد عصب بن ریٹا ان کا فتوہ دیکھ لیتے ہیں سائل نے جامعہ سے سوال کیا دس محرم کو یوم تازیہ کا جلوس نکالنا کیسا ہے تو جواب دیا گیا دس محرم کو یوم تازیہ کا جلوس نکالنا اور تازیہ بنانا بہت سارے غیر شریع اور ناجائز امور مثلاً ماتم مارپیٹ خود کو عذیت دینا بال نوچنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تبرہ بازی کرنا شہدہ کے قبور اور دیگر متعلقات کی شبیح بنا کر ان کے سامنے سیدہ کرنا اور اس کی غیر شریع تعظیم کرنا وغیرہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے اس میں شرکت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے فقط واللہ تعالیٰ علم دارالفتہ جامعہ علوم اسلامی اللہ ممہند عصب بن ریٹاون تو ناظرین کرام اس فتوے سے پتا چلا کہ جس طریقے سے تازیہ نکالنا حرام ہے اسی طریقے سے تازیہ کے جلوس میں شریک ہونا بھی حرام ہے جس طریقے سے پتا چلا